دوستو ایڈن گارڈن کے میدان پر پہلے ویرات کولی کا بلہ گرجہ اور پھر بھارتی کے انبازوں نے تباہی مچا کر افریقہ کو شرمناک ہار کا سواد چکھایا تو آخر کیسے بھارتی بلے بازوں نے پہلے بلے سے تانڈاو مچاتے ہوئے افریقہ کے سامنے رکھا پانڈاو پہاڑ جیسا ویشال سکور اور پھر رویندر جڑے جا اور محمد شمی نے اپنی کاتلانہ کے انبازی سے افریقہ کے ایک بھی بلے بازوں کو میدان پر ٹکنے نہیں دیا کیسے جڑے جا نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ کل چار وکیٹ جھٹک کر ٹیم انڈیا کی پوری ہائی لائٹ میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ڈوس جی تھا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پارے کی شروعات کرنے کپتان روہیت شرما کے ساتھ شبمن گل میدان پر اترے ٹیم انڈیا کو بہترین شروعات دی پہلے ہی اوور میں کپتان روہیت شرما نے اینگڑی کے اوور میں پانچ رن بنا لیے وہیں ٹیم کے لیے دوسرا اوور پھینکنے آئے مارکو جانسن کا یہ اوور کافی مہنگا رہا اور اس اوور میں مارکو نے سترہ رن اٹھائے شبمن گل نے شاندار دو چوک کے جڑے اور ٹیم کو بہترین شروعات دی ان دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا روہیت شرما ساؤت افریقہ کی گین بازوں کی جم کر دھنائی کر رہے تھے روہیت شرما آج کی بہترین بہت اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے پانچ روہ اوور لے کر آئے ٹیم کے لیے اینگڑی کو کپتان روہیت شرما نے دوسری گین پر شاندار چوک کا جڑا اور پھر بھی بلہ رکنے کا نام نہیں لیا اور تیسری گین پر اپنا فیوریٹ شاٹ کھیل کر ایک چھککا جھڑ دیا اور بہت تیجی سے رن بٹور رہے تھے اس کے باوجود ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا ٹیم کے سکور کو پانچ اوور میں ہی 61 رنوں تک پہنچا دیا سادھی سادھ روہیت شرما اپنے ارد شتک کے بھی بہت قریب آگئے لیکن ٹیم کے لیے چھٹوہ اوور بھینکنے آئے ربادہ نے کپتان روہیت شرما کو اپنی چوتھی گین پر آؤٹ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو بازد رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا لگیا ٹیم کی پاری کو سمحالنے کے لیے میدان پر ویرات کھولی آ چکے تھے آتے ہی انہوں نے چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا وہیں شبھومن گل خطرناک بلنے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے ساتھی ویرات کھولی کبھی بلہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا تھا لگاتار چوکے پر چوکے لگائے جا رہے تھے پاور پلے کے دس اوور میں ایک کیانوے رنوں تک پہنچا دیا لیکن ٹیم کے لیے گیاروہ اوور پھیکنے آئے کیشف مہاراج نے شبھومن گل کو اپنے اوور کی تیسری گین پر کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو تیرانوے رنوں پر دوسرا بڑا جھٹکا لگ گیا ویرات کھولی کا ساتھ دینے میدان پر شریس ایئر آگے اور دونوں بلیبازوں نے دھیرے دھیرے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا دونوں بلیباز سنگل اور ڈبل سی ٹیم انڈیا کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے آج ویرات کھولی کا جنم دن ہے اس لیے ویرات کھولی بھارت کو گفٹ دینے کے لیے میدان پر ساؤت افریقہ کی گینبازی کا سنگھرش کر رہے تھے ویرات کھولی کی بلیبازی دیکھنے کا درشک بھی بے سبری سے انتصار کر رہے تھے وہیں ساؤت افریقہ ٹیم کے لیے کیشو مہاراج بے حد شاندار گینبازی کر رہے تھے وہ کیول پانچ اوور میں پندرہ رن دے کر ایک وکیٹ جھٹکائے تھے ویرات کھولی اور شریس ایئر نے مل کر ٹیم انڈیا کے سکور کو بیس اوور میں ایک سو چوبیس رن تک پہنچا دیا ساؤت افریقہ کے سپنروں نے رن بنانے پر لگام لگایا وہ بھارتی بلیبازوں کو رن بنانے کا بلکل بھی موقع نہیں دی رہے تھے لیکن ویرات کھولی اور شریس ایئر میدان پر پوری طریقے سے افریقہ گینبازوں کا سامنا کر رہے تھے اور ٹیم انڈیا کے سکور کو چھبیس اوور میں ڈیڑھ سو رنوں کے پار پہنچا دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دونوں بلیبازوں نے اپنے پچاس رنوں کی پارٹنرشپ بھی پوری کر لی تھی ان دونوں بلیبازوں نے مل کر ٹیم کی پاری کو بہت ہی اچھے سے سمحالہ بھارت کا دو وکٹ بہت جلد گر گیا تھا لیکن اس برثڑے بوئی نے کیشب مہاراج کی گیند پر ایک سنگل لے کر اپنا ارد شدک پورا کر لیا وہیں شریہ سیئر کہاں رکنے والے تھے چوکے اور چھکے لگا کر انہوں نے بھی اپنا ارد شدک پورا کر لیا اور دونوں بلیبازوں نے سو رنوں کی پارٹنرشپ کو بھی پورا کر لیا یہ دونوں بلیباز تیجی سے ٹیم کے لیے رن بنانا شروع کر دیا اور ٹیم کے سکور کو 35 اوور میں 220 رنوں تک پہنچا دیا وہیں دونوں بلیباز اپنے شدک کی طرف دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے 37 اوور پھینکنے آئے اینگڈی نے اپنے اوور کی پانچوی گیند پر شریہ سیئر کو پاویلین کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو 227 رنوں پر تیسرا بڑا جھٹکا لگ گیا میدان پر بلیبازی کرنے کے لیے کیل راہول آ چکے تھے وہیں ویرات کھولی میدان پر ٹکے ہوئے تھے لیکن کیل راہول آٹھ رن بنا کر مارکو جانسن کے شکار ہو گیا میدان پر بلیبازی کرنے سورے کمار یادف آ گئے ان دونوں بلیبازوں نے ٹیم کے سکور کو 45 اوور میں 278 رنوں تک پہنچا دیا لیکن ٹیم کے لیے 46 اوور پھینکنے آئے شمسی نے اپنے اوور کی انتیم گیند پر سورے کمار یادف کو پاویلین کا راستہ دکھا دیا اور بھارتی ٹیم کو 285 رنوں پر پانچوہ جھٹکا لگ گیا لیکن ویرات کوہلی میدان پر بھی ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے رویندر جڑے جا گئے ٹیم انڈیا نے 48 اوور میں 300 رن کا بھی آکڑا پار کر لیا تھا ساتھ ہی ساتھ ویرات کوہلی 99 رنوں پر بلیبازی کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا 484 شتک پورا کر لیا پھر کیا پورا اسٹیڈیا میں جشنے کا محول تھا ہر کوئی جشنے میں ڈوبا ہوا تھا اور کوہلی نے جڑے جا کے ساتھ مل کر ٹیم انڈیا کو 50 اوور میں 327 رنوں تک پہنچا دیا اور افریقہ کے سامنے پہاڑ سا لکشے رکھ دیا افریقہ کو اس لکشے حاصل کرنا بھارتی گینبازوں کے سامنے اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا اور ٹیم کی پاری کی شروعات کرنے میدان پر بک کاؤک کے ساتھ کپتان تیمبہ بھوما اترے لیکن محمد سراج کی خطرنا گینبازی کے آگے ڈکاوک زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے اور کیول پانچ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے افریقہ ٹیم کو چھے رنوں سے اسکور پر پہلا جھٹکا لگ گیا بھارت کی گینبازی کے آگے افریقہ کا کوئی بھی بلے باز میدان پر ٹک نہیں پا رہا تھا ٹیم کے لیے ان نو اوہ آور لے کر آئے رویندر جڑے جا نے کپتان باووما کو کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور افریقہ ٹیم کو دوسرا بڑا جھٹکا لگ گیا میدان پر ونڈر حسین اور انڈن مارکرم بلے باز ہی کر رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے دسوان آور لے کر آئے محمد شمی نے اپنے آور کی پانچوی گیند پر مارکرم کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ساؤتھ آفریقہ ٹیم کی کمر توڑ دی 35 رن کے سکور پر افریقہ ٹیم کا تیسرا بڑا وکیٹ گر گیا افریقہ ٹیم پاور پلے میں کیول تین وکیٹ کھو کر 35 رن ہی بنا سکی اس میچ میں بھارتی گیند باز ابھی تک پوری طرح سے ہاوی چل رہے تھے میدان پر ہینڈری کلاسین اور ونڈر حسین بلے باز ہی کر رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے تیروہ آور پھیکنے آئے ونڈر جڑے جا نے ہینڈری کلاسین کو لبی ڈبلیو کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور افریقہ کی ٹیم کی کمر توڑ دی 40 رنوں کے سکور پر ساؤتھ افریقہ کو چوتھا بڑا جھٹکہ لگ گیا بھارتی گیند باز کہا رکنے والے تھے ایک بار پھر محمد شمینہ ٹیم کے لیے چودھوہ آور پھیکنے آئے اور انہوں نے اپنے آور کی پہلی گیند پر ونڈر ہسین کو لبی ڈبلیو کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور افریقی ٹیم کے آدھے بلے بازوں کو میدان کے باہر بھیج دیا کیمل 40 رنوں کے ہی سکور پر افریقہ ٹیم نے پانچ بلے بازوں کو کھو دیا ٹیم انڈیا اس میچ میں بھی پوری طرح سے ہاوی ہو گئی افریقہ کا کوئی بھی بلے باز میدان پر ٹک نہیں پا رہا تھا ٹیم کے لیے سترہ آور لے کر آئے رویندر جڑیجا نے ڈیابیڈ ملر کو کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور افریقہ ٹیم کو 69 رنوں کے سکور پر پچتاوہ چھٹوہ وکٹ جھٹکنا پڑا اور پھر انہوں نے کیشو مہاراچ کو بھی پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم کو ساتوہ بڑا جھٹکا لگ گیا کیول 67 رنوں کے سکور پر رویندر جڑیجا سبھی مقابلے جیت کر اپنے وجہ رت کو جاری رکھا اور پوائنٹس ٹیبل میں پہلے پایدان پر قائم رہی سو دو ٹیبل ٹاپرز انڈیا اور افریقہ کے بیچ کلکاتا کی ایڈن گارڈین میں سممان کی جنگ شروع ہو چکی تھی روی شرمن نے اپنے بلے سے تواہی مچاتے ہوئے ایک ایمپیکٹ والی پاری کھیلی تھی لیکن روید کے وکٹ کے بعد افریقی گنباجوں کا گھمان دیکھتے ہی بنتا تھا پاری کا سواہ تو اوبر لے کر آئے مارکو جنسن نے لاجواب فارم میں چل رہے شرمن گل کو اکساتے ہوئے کچھ ایسا کر دیا جس کے لئے انہیں اب انہیں انہیں ہی کیول پوری افریقی ٹیم کو بھی پچھتانا پڑا ہے جیہاں دوستو دراصل ساتھ پٹ کے اس کھلاڑی نے گھاتک باؤنسر مار کر کے شرمن گل کو چیتاونی کی دی اور اتنا ہی نہیں اپنے مو سے انہوں نے گل کو کافے کچھ کہہ دیا ان کی بات ہے گل کو بلکل پسند نہیں آئی وہ بہر نراز تھے انہوں نے گنباج کو چپ چاپ گنباجی کرنے کا اشارہ بھی کیا ایسا لگا تھا کہ بیچ میدان میں دونوں کے بیچ بھیانکر بیواج چھڑی جائے گا کیونکہ گرمہ گرمی بڑھ چلے تھی دونوں ایک دوسرے کو دو قدم آگے نکل کر گل نے اسے اسٹیڈیم کے باہر مار دیا جن کا بہر خطرنات چکہ دیکھ کر گنباج سے لے کر پورا افریقی خیمہ حق کا بکر ہے گیا اور ان کے اگلے اوور میں ایک کے بعد ایک لگا تار دو گیندوں پر دو چوکے جڑ کر گل نے بتا دیا کہ ان کا اصلی باس کون ہے اب یہاں گل کو اکسا کر انہوں نے اپنے ہی پیرو پر کلھاری مال لی تھی کیونکہ انہیں روک پانا اب افریقی گنباجوں کے بس کی بات نہیں ہو رہی تھی وہ اکیوال اپنے پیٹائی ہوتے دیکھ رہے تھے تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کون بنے گا اس مقابلے میں مین آب دی میچ ویرات یا پھر کوئی اور اپنی راہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی شاندر خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوال